مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی اٹھارہ سو چھپن میں کس تاریخ کو تاریخیں یاد رکھیں میرے مام شجرہ نصب موجود ہیں میں سارے شجرے جانتا ہوں میری زبان نہ کھڑواؤ ایک شبیر عاشمی یا کوئی کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے توجہ کریں اٹھارہ سو چھپن میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا اٹھارہ سو چھپن میں اٹھارہ سو پیتانی میں مرزا بنامت قادیانی پیدا ہوا کتنا فرق ہے عمر میں چودہ انیس سو آٹھ میں مرزا قادیانی مرتا ہے انیس سو بائی میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے کتنی عمر ہے کتنا فرق ہے پیدایشتی چودہ سال فرق اور وفاد میں بھی چودہ سال اس کا مطلب ہے کہ سبجھ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی دونوں کی عمر ایک تھی میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب اٹھارہ سو ستاون کی جنگیں ازارہ لوی احمد رضا بریلوی کہاں تھے یہ بات ہے نہیں کہتے ہیں جناب وہ تو ایک سال کے تھے اٹھارہ سو چھپن میں زیادہ ہوئے تو ڈھارہ سو ستاون میں تو ایک سال کے تھے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ تو ایک سال کے تھے ان کے ابباجی کہاں تھے ان کے ابباجی بھی مولوی تھے مولوی احمد رضا کے بات کا نام تھا مولوی نکی علی دادے کا نام تھا مولوی قازم علی پر دادے کا نام تھا مولوی تکی علی یہ علیہ دا بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں میرے پاس دلائل ہے کہ میرے پاس ستائی دلینے ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا بات کا نام نکی علی دادے کا نام قازم علی پر دادے کا نام تکی علی اپنا نام حامد رضا بیٹے کا نام حامد رضا دوسرے بیٹے کا نام عزم رضا ایک کا نام مصطفیٰ رضا یہ رضا خانیوں والے یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام کیا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے اور تمہیں انگریز میں پیدا کیا تمہیں بھی اور غلام احمد قابیانی کو بھی تم دونوں کو غلام احمد قابیانی کو علیہ دا نمی بنا کر دیکھ دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیہ دا مجدد اور امام بنا کر دیکھ دیا امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے تم احمد رضا کو امام احمد رضا کیسے ہو اس لیے کہ جیعہ بھی اپنے بارہ اماموں کو امام کہتے ہیں تمہارا شجرہ بھی آپ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو اور پھر جناب اہلی اگر تمہارے موٹی احمد رضا کے باب احمد رضا کی جنگی آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد احمد رضا کی جنگی آزادی میں آ جاتا ٹھیک کہنا بھئی استاد آ جاتا لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا میں بتاتا ہوں ہے وہ استاد کون تھا ٹھیک ہے مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر جو غلام احمد قادر کا جھوٹا بھائی تھا برے لیوں کی دکھی ہوئی کتاب سوانِ آلہ حضرت جو سائیوان مکتبہ فریسیہ بھی اس پہ لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس آلہ حضرت سات سال پر پڑھتے رہے اور تم تو غلام احمد قادر کے خانتان سے پڑھتے ہو تمہارا مکتب کے عشق سے کیا تعلق ہے اور پھر ایک اور بات پہنے میں رکھیں میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں سے ٹھیک ہے میں نے کہا لیکن میں ایک اور بات کہا کہ پھر دوبارہ وہ بات ہو آتا مولوی احمد رضا بریلوی سن اٹھارہ سو اپنے بات کی مسئلت پر بیٹھا اٹھارہ سو اپنے بات کی مسئلت پر بیٹھا اور اٹھارہ سو اپنی نے اس میں فتوہ جاری کیا پہلا فتوہ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتوہ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں کس میں شامل ہو جائیں؟ احمد رضا بریلوی نے فتوہ دیا کہ سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ کانگریس نئی نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریس لارڈ لخمتو وہ کانگریس کا بانی تھا اس نے کانگریس بنائی تھی ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریس سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی جب انگریس سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتوہ دیا کہ سارے سنی سارے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں اور اس وقت انیس سو بیس میں مولانا ابو القرام عزاد کانگریس کے صدر کرات بائے اور انہوں نے فتوہ جاری کیا انہوں نے اعلام کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریس نے ہم سے قابل نہیں کیا اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریس کے خلاف پہاوت کرے گی انگریس کی مخالفت کرے گی تو 111 میں احمد رضا بریلوی نے فتوہ داری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح دوت جائے گا جب کانگریس انگریس کی امایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا جب انگریس کی مخالفت تھی تو نکل جانے کا مشورہ دیا یہی وجہ ہے کہ انگریس کا سب سے بڑا ہندوستان میں کی جن غلام احمد قادیانی اور محمد رضا بریلوی اگر تم بہت نہ ہوئے تو نئے جان کے لوگوں میں وہ بہت بیان شائع کر رہوں گا جو انیس سب چھتی میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لوگ کے مصطفیٰ عباد میں ہونے جس میں محمد رضا کانے ہونے اس احمد رضا احمد رضا کے لڑکے نے انگریس کے لیے کے نام اپیر شائع کی ہے ملکہ کے نام ملکہ اپکٹوریا کے نام اپیر شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں کم میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں اس لئے میرا بھی وزیدہ بڑھایا جائے وہ پتہ آزادی اخبار انیس سچمدی دلی سے وہ بیان شائع تھا اور اس بیان سے معلوم ہو تھا ہے احمد رضا پی انگریس کی جنس تھا اس کی آواز پی انگریس کی جنس اور رابنسن ایک انگریس ہے مور رہے سبتانگوں کی انڈیا آفت لیگریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریس ہندوستان میں ہمارے دو آدمی تھے ایک احمد رضا پی انگریس اور ایک گناہ میں مسکا دیا ان دونوں پہ ان پیانات کے بعد ان پیانات کے بعد پرین بھی امت کا رضا خانی کون تھا کوئی چیلا کوئی نطفہ کوئی رضا خان کوئی کارکن جہاں موجود ہو اپنی قصد بکانے کے لیے اپنا محول بکانے کے لیے مجھ پر نہ ہر ہائی پورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ کیا اور نام فروع کیے آلہ حدود کو انگریس کی جنس کہا ہائی پورٹ میں انگریس کی کتابیں با کر اگر اے مدرزا کو میں انگریس کی جنس ثابت نہ کروں میری صدا پھولی ہے میری صدا پھولی ہے منزور ہے لیکن نہ خنجد اٹھے گا نہ سوڑا اور ان سے یقید دو میرے آسما اٹھے ہوئے ہیں میں نے کمتی میں جانے دیا لیکن آج تک کوئی امانی بیگا وہاں سے پیدا نہیں ہوا اور نہ جان کی سن سمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا انہمی پیدا موجود ہے اپنے اس عطا اللہ شاہ کو جس میں گیارہ سال انگریس کی جنس عطا اللہ شاہ کو کہتے ہو وہ انگریس کی جنس تھا مدردہ ایک دن جیل میں نہیں گیا ملیمتی مراتہ بھاتی ایک دن جیل میں نہیں گیا آمدردہ ایک دن جیل میں نہیں گیا یہ انگریس کے مخالف ہو غیر عطا اللہ شاہ کیارہ سال جیل میں گیا حبیب برمان لدیانوی انیس سال جیل میں گیا حسین احمد بدری چار سال سالہ پانی مالکہ کے جدیرے میں گیا چاپس پانی سری چودہ سال کالہ پانی میں رہا عبدالکرام ازار تیرہ سال جیل میں رہا اور مولانا شمیر احمد عثمانی تین سال جیل میں رہا محمد علی جنمدری اٹھارہ سال جیل میں رہا عبداللہ فردی اچھی سال چلا وطن رہا اچھا چلا وطن رہے جو خانسیوں سے تجھرے جو چینوں میں گئے انگریس کے تشمن تھے کم انگریس کے کافس یا پانسے دے انگریس کی خسوس یا پھر لیکن میری بات پیل میں رکھیں آپ تو بڑی بکواس کی ہوگی لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی جنرد کسی احمد رضا کے حالانی دیتے ہیں آپ گوا رہے ہیں میری تقریر کے بعد ایک بات یاد رکھیں یہ بڑا بولیں گے بڑی بکواس کریں گے یہ بریمان ہے یہ کافر ہے یہ نجدی ہے یہ واپی ہے ان کے پیچھے نہ جاؤ یہ تبلیغی پستر والے سب کچھ کہیں گے لیکن میری چیلنج کا جواب نہیں دیں گے دیکھیں تجربہ کریں تجربہ کھلا ٹھیک ہے کھلا کتنے لوگ ہداروں لوگ موجود ہیں کھلا تجربہ بڑا پتراز کریں گے بڑا اندام لگائیں گے لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنج کا جواب نہیں دیں گے میری پشین گوئی ہے ٹھیک ہے جہر کا پیالہ پیلیں گے لیکن ہائی پوچ سے میرے شاہد کھڑے نہیں ہیں